ڈلی ہریانہ کے بیچ سنگو بورڈر ہو یا پھر گازے بات کا ڈلی یوپی بورڈر نائے کرشی قانون کے خلاف کسان ڈٹے ہوئے ہیں ٹریکٹر ڈرولیوں کے ساتھ پہنچے کسان پیچھے ہٹنے کو فلال کا تئی تیار نہیں دکھائے دے رہے ہیں کسان ڈلی آ کر پردشن کرنا چاہتے ہیں جس کے لیے ڈلی پولس نے براری میدان تیار بھی کر دیا ہے لیکن کسان جنتر ونتر یا پھر رام لیلا میدان میں ہی دھرنا پردشن کرنے پر آڑے ہوئے ہیں اس بیچ گریہ منتری امیت شاہ نے کسانوں کو باتچیت کے لیے آمنتریت بھی کیا ہے گریہ منتری نے کہا سرکار ہر مدے پر باتچیت کو تیار ہے جانکاری کے مطابق گریہ منتری کی اپیل پر آج کسان جونین میٹنگ کرنے جا رہے ہیں بیٹھک کے بعد ہی فیصلے لے جائے گا آگے کیا رنڈیتی رہے گی کسانوں کی مانا یہ بھی جا رہا ہے کہ یہ تیہ ہوگا اس میٹنگ کے ذریعے کسان بورڈر سے ہٹ کر براری میدان جائیں گے یا پھر وہیں ڈٹے رہیں گے لگاتار اسی طرح سے حالات برقرار رہیں گے میٹنگ میں سرکار سے باتچیت کے مدے پر فیصلہ ہوگا ڈٹے رہے ہیں الگ الگ کسان یونینوں کی اپیل پر جو کسان بھائی آج اپنا اندولن کر رہے ہیں وہ سبھی کو میں اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ بھارت سرکار آپ سے چرچہ کرنے کے لیے تیار ہی ہے تین ڈیسمبر کو کروسی منتری جی نے آپ کو نیمنتران پتر بھیجا ہے چرچہ کے لیے اور بھارت سرکار آپ کی ہر سمسیا اور آپ کی ہر مانگ پر ویچار ویمرز کرنے کے لیے تیار ہیں نئے کرشی قانون کے خلاف چل رہے آندولن کو لے کر کسان کل سے ہی یوپی بارڈر پر ڈیرہ ڈالے ہوئے ہیں پولیس نے بھی انہیں روکنے کے لیے سرکشا کے کس طرح سے کڑے انتظام کیے ہوئے ہیں تصویروں میں دیکھئے اور فلال وہاں پر کیا ستی بنی ہوئی ہے کسان کے ارنیتی بنا رہے ہیں کس طرح کا ماحول ہے موقع کا جائزہ لیا زی ویڈیا سموالتہ نے کسان آندولن کو لے کر کسان کل سے ہی یوپی گیٹ پر دھرنا دکھر بیٹھے ہوئے ہیں ہم آپ کو بتا دیں کہ ان کو روکنے کے لیے یہ بیریکیٹ لگائے گئے ہیں یہاں پر پیرامیلٹی فورسز بھی موجود ہے دلی پولیس کے لوگ بھی موجود ہے وارٹر کینن بھی موجود ہے اور کل سے ہی جب یہاں کسان پہنچے تھے تو کسانوں کو روکنے کے لیے یہاں پر یہ بیریکیٹنگ کی لیئر کر دی گئی تھی ساتھ ہی ہم آپ کو بتا دیں کہ کسانوں نے بھی یہاں پر پوری طریقے سے دھرنا پردشن شروع کر دیا ہے اور انہوں نے اپنے ستھائی ٹینٹ یہی پر لگا دیا ہے یو پی گیٹ پر اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو کسان ہے وہ موجود ہے اور ان کی یہی مانگ ہے کہ وہ اپنی مانگوں کو لے کر ایم ایس پی کی مانگ کو لے کر وہ سیدھے دلی جائیں گے وہ اپنی اس مانگ پر اڑے ہوئے ہیں آج جو بھی فیصلہ ہوتا ہے اس کے بعد یہ کسان یہاں سے یا تو کوچ کریں گے یا واپس جائیں گے دو میں سے ایک ہی چیزیں ہوں گے لیکن کسان کل سے یہاں پر ڈیرہ ڈالے ہوئے ہیں یعنی کی اگر بات کرے تو یہ آندولن کی آج جو ہے وہ لگاتار دلی تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یو پی گیٹ پر موجود کسان یہی کوشش لگاتار کر رہے ہیں کہ انہیں دلی تک جانے دیا جائے اور اپنی ویروت پردشن درج کرانے دیا جائے حالانکہ سرکار بات کرنے کی بات ضرور کر رہی ہے لیکن ابھی تک کوئی وارتہ ہوتی دکھائی نہیں دے رہی ہے جائے دلی یو پی بارڈر کے یو پی گیٹ کی بات کریں تو یہاں پر ہمارے سہی ہوگی زی میڈیا سمواتہ پاوندھر پارٹی لگاتار موجود ہیں پل پل کی اپڈیٹ اب تک پہنچا رہے ہیں گازیباد کے یو پی گیٹ پر کسانوں نے ڈیرہ ڈال لکھا ہے کسان ابھی اٹھ کر ناشتے کی تیاری کر رہے ہیں اس کے بعد ان کی دلی کچھ کی تیاری ہے تصفیروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں پوری تیاری کے ساتھ یہاں پر کسان کس طرح سے جھٹے ہوئے ہیں